خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی اگرچہ پوری دنیا کا میڈیا اور تجزیہ نگار یہ رائے دے رہے تھے کہ نیوم میں ہونے والی سعودی اسرائیلی اور امریکی قیادت کی ملاقات میں ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا گیا لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا قدم اس بظاہر خفیہ ملاقات کے چند گھنٹوں بعد ہی اٹھا لیا جائے گا ایران کے ایٹمی سائزدان موسن فخری زادے کا قدلی دراصل اسرائیل کی طرف سے چلائی جانے والی وہ پہلی گولی ہے جس کو ایران کے خلاف کھلے اعلان جنگ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور جس کا فوری رد عمل ایران کی روحانی اور سیاسی قیادت کی طرف سے بھرپور بدلے کے اعلان کی صورت میں سامنے آ چکا ہے جس کے بعد نہ صرف اسرائیل نے اپنے تمام سفارت خانوں کو ریڈ الرٹ رہنے کا حکم دیا بلکہ دنیا میں موجود ہر یہودی کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا مشورہ بھی دیا ہے لیکن اس سارے کھیل میں اگر کوئی سب سے زیادہ پریشانی اور حواس باختگی کا شکار ہے تو وہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ہے جو کہ دراصل اس سارے جنگی منصوبے کا حصہ تھے جن کو شاید اب جا کر یہ احساس ہوا کہ ایران اگرچہ موسن فخری زادے کے قتل کا بدلہ اسرائیل سے بھی لے گا لیکن اس سارے کھیل میں سعودیہ کو سینڈوچ بننا پڑے گا سو انہوں نے فوری طور پر اپنی تیل کی تنصیبات کی حفاظت برطانوی فوج کے حوالے کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ المدد یا امریکہ کا ورد کرتے ہوئے چلانا بھی شروع کر دیا ہے کہ کیونکہ ہم از خود براہ راست ایران کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے سو ہمیں تحفظ فرام کیا جائے جبکہ یہ بات بھی تیہ ہے کہ اس یقینی جنگ جس کا پراکسی وار کی صورت میں آغاز ہو چکا ہے اس میں اسرائیل کم اور سعودی عرب زیادہ ایرانی نشانے پر ہوگا جس کے فضائی دفاع کی ذمہ داری امریکہ اور زمینی سرحدوں کی حفاظت برطانیہ کو بیچی جا چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فوجی دستے بھی سرزمین حجاز پر موجود ہیں ان کا کیا کردار ہوگا یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ہم اسی ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مگر اس سارے منظر نامے میں سب سے زیادہ خوفناک پہلو امریکہ کے اس جدید ترین بحری بیڑے کا ہے جو کہ ایٹمی صلاحیت سے معمور ہے اور امریکہ نے اسے ایران کے لیے ایک عام پیغام کا نام دے کر خلیج فارس پھیج دیا ہے اس صورتحال میں جب بھی کوئی تجزیہ نگار حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو لا محالہ اسے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ جنگ جو کہ اب سر پر پہنچ چکی ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان اور چین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل کھوجی ٹی وی کو جس کی زیر نظر ویڈیو میں مقتول ایرانی سائنسدان موسن فخری زادے کے ایرانی ایٹمی پروگرام میں جاندار کردار کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنے ملک کے لیے کتنی اہم شخصیت تھی اور ایرانی قیادت کے ممکنہ رد عمل کی روشنی میں آنے والے دنوں کا تجزیہ بھی کیا جائے گا جن کا ہر نیا گھنٹہ سنسنی خیز خبروں اور عالمی سیاسی بسات میں نئی کروٹوں کی نشاندہ ہی کر رہا ہے معزز خواتین وزرات کھوجی کی تحقیقات کے مطابق شہید موسن فخری زادہ وہ شخصیت تھے جن کو اگر ایران کی جغرافیائی سردوں کی حفاظت کا امین ہونے کا نام دیا جائے تو یہ بے جانا ہوگا یہی وہ شخص تھا جس کے گرد ایران کا پورا ایٹمی پروگرام کھوم رہا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل سمیت خود ٹرم کو بھی یہ خدشہ تھا کہ جو بائیڈن اقتدار سنبھالنے کے بعد ایران پر آئیت پابنیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسی جوہری معایدے کی طرف جائیں گے جو کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اوبامہ دور میں کیا تھا سو سعودیہ کے نیوم شہر میں ہونے والی اس ملاقات میں نیتن یاہو، ایم بی ایس اور پومپیو کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ ٹرم کے اقتدار کے ان بقیہ دنوں میں ہی امریکی مدد سے یہ کذیہ نمٹا لیا جائے جس کے لیے اس ایٹمی سائنسدان کی قتل کی صورت میں جنگ کی یہ پہلی اینٹ رکھ دی گئے یعنی فخری زیادہ ہی ایران کے وہ بیٹے تھے جنہوں نے اپنی قیادت سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ ہاں میں آپ کو وہ بم دوں گا جو کہ ایران کے تحفظ کا زامن ہوگا اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سا بم ہو سکتا تھا ایک دفعہ اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے خطاب کے دوران قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کا نام لے کر کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھنا یہ کسی وقت بھی آپ کو سننے کے لیے مل سکتا ہے جو کہ آج قتل ہونے کے بعد ہر زبان پر موجود ہیں اور یہی وہ ایرانی دماغ تھا جس کے انٹرویو کے لیے جب ماضی میں آئی اے اے کی ٹیم نے اسرار کیا تو ایرانی حکومت نے صاف جواب دے دیا تھا کہ نہیں ہم آپ کو ان تک رسائی کی اجازت نہیں دے سکتے معزز دوستو یہ وہ شخصیت تھی جو کہ ہمہ وقت سخت ترین سیکیورٹی میں رہتی تھی لیکن اس کے باوجود گزشتہ دنوں جب وہ تہران کے قریب ایک گاؤں سے دارالخلافہ کی طرف واپس آ رہے تھے اور جب ان کی گاڑی لکڑیوں سے پھرے ہوئے ایک ٹرک کے قریب پہنچی تو اچانک اس ٹرک میں ان لکڑیوں کے نیچے چھپایا گیا بم پھٹ گیا اور پھر چند ہی لموں بعد پانچ سے چھے اسلا بردار مختلف سمتوں سے اچانک نکلے اور انہوں نے ان کی گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں یہ عظیم سائنسدان شہید ہو گیا جبکہ ان کے گارز بھی زخمی ہو گئے اور حیرت انگیز طور پر حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد ان کے قتل کا الزام ایران نے فوری طور پر اسرائیل پر آیت کر دیا جبکہ خود ٹرمپ کے حالیت ٹویٹ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی موساد کا ہاتھ ہے ناجرین گرامی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فخری زادہ کی شہادت دراصل اسرائیل سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے ایک کھلا اعلان جنگ ہے جس کا جواب اب ایران نے دینا ہے اور اس نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے عظیم سائنسدان کے قاتلوں پر بجلی بن کر چھپٹیں گے اور ظاہر ہے کہ ایران امریکہ پر تو برائے راست حملے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن وہ اس کی ناجائز اولاد یعنی اسرائیل کی گردن دبوچنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی نینے حرام کرنے پر ضرور قادر ہے اور اگر ایرانی مزاج اور تاریخ کو دیکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایران بدلہ لینا جانتا ہے جیسا کہ جنرل کاسن سلمانی کے قتل کے بعد ایران نے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے کی صورت لیا تھا سو اس ایرانی اعلان کے بعد نہ صرف اسرائیل نے خاص طور پر اپنے سفارت خانوں کو انتہائی محتاط رہنے کا حکم دے دیا ہے بلکہ سعودی عرب میں بھی اس وقت سخت خوف و حراس کی کیفیت پائی جاتی ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ فخری زادے کے قتل میں وہ بھی ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے سو اس وقت ایم بی ایس کا واویلا دیدنی ہے جس نے اپنی تیل کی تنصیبات کی حفاظت بغیر کوئی وقت ضائع کیے برطانوی فوج کے حوالے کر دی ہے لیکن اس کے باوجود سعودی عرب جانتا ہے کہ ایران پراکسی وار میں اس سے کہیں زیادہ آگے ہیں اور سعودی عرب ہر وقت ان نادیدہ حملہ آوروں کی زد پر ہے جو اسے یمن کی جانب سے بجاہ طور پر آگ اور خون کا حسل دے سکتے ہیں البتہ امریکہ نے اس کی تسلی کے لیے اپنا انتہائی خطرناک بحری بیڑا خلیج فارس پھیج کر اسے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر ایران نے ایسی کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو اسے امریکہ کے ساتھ جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود سعودی عرب خوف زدہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور اس دوران امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت آ گئی تو اس صورت میں اس کے وجود کو شدید خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں چونکہ جو بائیڈن کبھی بھی اس پرائی جنگ کا حصہ بننے پر تیار نہیں ہوں گے جبکہ ناظرین یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ٹرمپ نے براہ راست ایران پر حملے کی کوشش کی تو یہ ممکنی نہیں کہ اس طرح چائنہ اور پاکستان جو کہ اب تک اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ خاموش تماشائی کے کردار پر آمادہ ہو سکے چونکہ اس وقت سی پیک کی وجہ سے خطے میں چائنہ اور پاکستان کے مفادات پوری دنیا پر واضح ہیں اور چین پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ کسی صورت بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت سی پیک کے راستے میں رکاوت بن سکے اور اب سوال آتا ہے ان پاکستانی فوجی دستوں کا جو کہ سعودی عرب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ناظرین واضح ہو کہ ایران اگرچہ سعودی عرب پر حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن وہ ہرمین شریفین کی بے حرمتی کا گناہ کرنے کی جسارت کبھی نہیں کرے گا سو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ایران کے مقابلے میں پاکستانی افواج اس جنگ کا حصہ بن سکے جبکہ پاکستان کا ہمیشہ یہی موقف راہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا دے گا اور ہمارے جو فوجی دستیں سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ معایدے کی روح سے اس بات کے پابند نہیں کہ وہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائیں گے بلکہ وہ مشترکہ مشکوں اور تربیتی مراحل کے لیے وہاں موجود ہیں ناظرین گرامی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ میدان جنگ سچ چکا ہے اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکے سو یہ مارکہ ایران سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیانی لڑے جانے کے امکانات موجود ہیں جس میں سب سے زیادہ چوٹے عربی شہزادوں کو ہی سہنا پڑے گی جی تو معزز دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان